ہماری تربیت آج میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹن بات شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ مثال دیں کہ میں آپ کی گھر پہ آ رہی ہوں اور آپ میرے لیے کیا کیا کھانا بناوگے آپ تقریباً چار پانچ ڈشز کا پلان کروگے تو یہ ہوگی آپ کی تربیت کیونکہ آپ کو بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں اور نیکس ٹائم آپ میرے گھر پہ آؤ تو میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ بناوں یہاں تک کہ میں آپ کو چائے پانی بھی نہ پوچھوں یہ ہوگی میری تربیت کیونکہ مجھے کھانا بنانے کا شوق بھی نہیں ہے اور بچپن سے میں نے یہ سیکھا بھی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو آئے گا غصہ آپ کو لگے گا کہ میں نے آپ کی انسلٹ کی ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا اور نیکس ٹائم پھر سے میں آپ کے گھر پہ آؤں اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہ بناوں کیونکہ آپ کو غصہ ہے تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی تربیت ہے کیونکہ آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے آپ نے بچپن سے سیکھا ہے اور اس تربیت کو آپ نے جاری رکھنا ہے یا یہ سوچنا ہے کہ جو جس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ واپس کیا جائے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں دیکھیں یا پچھلے زمانے میں زمانے کی بات نہیں ہے بات ہے آپ کی اپنی کہ آپ اسی طرح سے قائم رکھو گے کہ جس طرح سے اگر اس نے میرے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا ہے تو میں بھی کروں گی یا کروں گا یا پھر آپ اپنی تربیت کو یعنی کہ جو آپ نے سیکھا ہے بچپن سے اس کو جاری رکھو گے